اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اجاز احمد اور آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں نیا دور کا اچھی بڑی خبر ہے ایف آئی ہے کہ افسران کے اختیارات محدود کر گئے اب وہ کسی کو طلب نہیں کر سکیں گے تو صلی اللہ تو جیسے میں بتاتے ہیں جیسے فائد عیسیٰ کی عدالت میں فیدہ پاہ درنہ کیس کی سمات نئی چیزیں سامنے آگئیں جیسے آپ نے کیا کہا کیا حکم نامہ دیا اس پر بھی بات کریں گے اور پھر آپ کو آخر میں دو بڑی خبریں بتائیں گے ناظرین پہلے ایف آئی ہے والی بات کر دیتے ہیں ایف آئی ہے افسران کا یہ وطیرہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی ذاتی مخالفت کی بنیاد پر یا آج سے ہی کسی کو تنگ کرنے کے لیے طلبی کا حکم نامہ جاری کر دیتے تھے آئی ڈیڈی ایف آئی ہے نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے عوامی شکایات پر بہت ساری شکایات انہیں محصول گئے اس پر یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ ایف آئی ہے کا کوئی تفتیشی افسر کسی کو بھی بغیر وجہ کے تنبیہ نہیں جاری کر سکے گا اگر اسے تنبیہ کا حکم نامہ جاری کرنا ہے تو وہ اپنے ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر جو بھی ان کے انچارجز ہوگے اس کیس میں ان کے انچارجز ہوں گے یا ان سے کوئی بڑا افسر ہوگا اس سے وہ اجازت نامہ لیں گے اس کے ذریعے وہ تنبیہ کا نورٹس بھیجوایا جائے گا تاکہ شکایات کم سے کم ہو نیب کے بارے میں بھی ناظرین یہی شکایات تھی آج کل کم ہے ماضی میں یہ تھی لیکن ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ سیاسی جباتوں کو شکایت بڑھ دیکھ کیونکہ انہیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ مستقبل میں نیب کو ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا اس حوالے سے مزید بات کریں گے لیکن اگلے چند دنوں میں بات کریں گے اب آتے ہیں فیضاباد دھرنا کیس کی جانے میں جیسا ہم نے کل بتایا تھا کہ اپیلیں واپس ہی جا رہی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ گڑھ بڑ ہے جسٹس قادی فائد ریسا نے بھی آج اسی گڑھ بڑ کے جانے بھی شارع کیا آج سمات تھی فیضاباد دھرنا کیس کی اور انہوں نے فیضاباد دھرنا کیس میں جسٹس قادی فائد ریسا نے یہ ریمارکس میں کہا کہ فیضاباد دھرنا کیس میں آئیڈیو اور پیاملہ کے پاس حکومت اور الیکشن کمیشن نے بھی جو سمات کی درخواستیں واپس دینے کی درخواست دی دی ہے بجوہات بتائی جائے ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی بھی پیچھے ہٹ گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلے پر عمل درامت ہن نہ ہونے پر سوار اٹھاتے ہوئے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا اور کیا سب اتنا ڈرے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے چیف جسٹس نے پوچھا کون سا نقص تھا جو تب فیصلے میں تھا اور اب نہیں ہے ان فضول قسم کی درخواستوں پر اٹرانی جنرل پر جرمانہ آئیت کرنا چاہیے اس کے بعد پیمرہ اور آئی بھی کے وکلانے بھی اپیلیں واپس رہنے کی استعدا کی چیف جسٹس نے استفسار کیا کس کی ہدایت پر واپس رہ رہی ہیں عدالوں کو تباہ نہ کریں انہوں نے یہ انتباہ کیا کہ عدالوں کو تباہ نہ کریں جو بات کرنا چاہتے ہیں درخواست دائر کریں لیکن دیرے سمات مقدمے پر تب سے نہیں ہونے چاہیے انہوں نے اٹرانی جنرل کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا اور بات دیگر مقلا کے حوالے سے بھی کہا کہ اندر کچھ کہا جاتا ہے باہر ٹی وی پر جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو سنا ہی نہیں بیمرہ کے وکیل اور آئی بی کے وکیل کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ پہلے بھی کہا گیا جب پہلے مقدمہ ہوا تھا تو یہ کہا گیا کہ ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا اس لیے ندر سانی کی درخواستیں دائر کی گئیں اب جب ہم نے سننے کے لیے بلایا ہے تو کوئی دلال دینے پر تیار نہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا الیکشن کمیشن کے وکیل نے جب ندر سانی کی درخواست لینے کی درخواست کی تو برہم ہوتے ہوئے تیر سری نے پوچھا کہ کیا آپ بتائیں گے کہ کس کے حکم پر درخواستیں دائر کی کیا الیکشن کمیشن تب کنٹرول ہو رہا تھا یا اب ہو رہا ہے یا ہمیشہ سے ہوتایا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سے یہ کھیل نہ کھیلیں آپ میں یہ بتانے کی حمد ہے یا نہیں چیف جسریس نے رماغ دیئے پاکستان میں وہی چلتا ہے کہ پاکستان میں یہی کہا جاتا ہے کہ حکم اوپر سے آیا ہے یہ اوپر کون کہاں ہے اور کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ملک کہاں سے کہاں آ گیا ہمارا معاشر آہستہ آہستہ تباہ ہو جائے گا جسریس نے رماغ دیئے کہ سارے اداروں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو فیصلے میں لکھا ہے بس وہی ٹھیک ہے ادارت نے بعد میں درستانی کی درخواستیں درخواستوں پر سمات یہ کرنا مومبر تک ملکوی کرتی لیکن ستائیس اکتوبر تک اپنے سمارات کے جوابات دینے کی بھی ہدایت کی اور یہ بھی کہا یہ بھی بتائیے کہ درخواستیں واپس کیوں دے رہی ہیں ناظرین ہم آتے ہیں انہیں اہم خبروں کی جانے ہیں پہلی خبر تو ناظرین صدر مملکت سے متعلق ہے صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو خط لکا تھا الیکشن کرائیں اس کے بعد چھے نومبر کی تاریخ بھی دے دی چھے نومبر تھرپا آنے والا ہے ایک پہینا چند دن رہ گئے الیکشن کمیشن نے پہلے یہ کہہ دیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے پھر یہ کہا کہ تقنیقی بنائدوں پر آگے بھی جا سکتے ہیں لیکن ایوان صدر سے خبر یہ ہے کہ صدر مملکت نے اب سمجھوتا کر دیا ہے اب وہ اچھے بچے بن گئے ہیں اور الیکشن کی تاریخ پر کے حوالے سے کوئی متعاربات نہیں کریں گے سسٹرم بھی انہیں اس طرح تک قبول کرے گا جب تک نیا صدر نہیں آ جاتا یعنی اب ایوان صدر میں بھی سب اچھا ہے اور محمد ابھی دورانی فارمولہ کام کر گیا ناظرین اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانے پچھلے دو دن سے دانشوروں نے ایک توفان مچا رکھا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے کسی نے کہا کہ وہ اٹک سے اسلامباد آڈیانا آمد کے درمیان میں ایک گھنٹے کے راستے میں کوئی ملاقات بھی تو ہو سکتی ہے کوئی ملاقات نہیں ہوں نہ ہی کوئی ملاقات ہو سکتی اس حوالے سے ناظرین فیصلہ ہو چکا ہے نگران حکومت میں بھی فیصلہ ہو چکا اور جو فیصلہ شاہد ہیں انہوں کو بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی اب سوال یہ ہے کہ انہیں عمران خان کو اٹک سے اڈیالا کیوں منتقل کیا گیا بہت سمپل بات ہے ناظرین اٹک میں رکھ کر پی ٹی ای ایک اپنا کھیل کھیل رہی تھی عمران خان جادالت کے اندر کہتے تھے کہ میں یہاں مطمئن ہوں اور مجھے یہ احفاظہ اپنا پہفوز بحسن ہوتا ہے لیکن پی ٹی ای درخواست لیے کھڑی کی عدالتوں میں کہ انہیں اڈیالا جیل منتقل کیا جائے اور پھر جب اڈیالا جیل منتقل کرنے کے کما جاری ہوئے تو پی ٹی ای کے دو اگلابی جڑ پڑے ایک میں دوسرے کو غدار قرار نے دیا یہ بھی ماہ ایک سیاسی چال تھی اور پی ٹی ای مظلومیت کارڈ کھیل رہی تھی حکومتی سطح پر جب تمام معاملے کا جازہ دیا گیا تو دیکھا گیا کہ جو مقاصل تھی پی ٹی ای کا مظلومیت کارڈ کھیل رکھنے کے وہ تو ابتدا میں پورے ہو گئے یا کچھ اگر نہیں ہو سکے تو وہ پورے نہیں ہو سکتے اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی ای کا مظلومیت کارڈ جائے کم سے کم اس کو ختم کیا جائے پی ٹی ای میں کوئی ہے تو نہیں کہہ سکے گا کہ جنگل میں رکھا ہوا ہے اڈیالا جیل گئے رہی اور اڈیالا جیل تک پی ٹی ای کے اپنے بقول پہنچنا بھی آسان ہے ملاقاتوں کی بھی اجازت عدالتوں نے دے رکھی اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں تو پی ٹی ای کا یہ مظلومیت کارڈ ختم ہو گیا بھیل کوئی نہیں کوئی بات نہیں ہوگی مداری سے آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں سیرویش پینٹ کے درائے سے کہ عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوگی اور یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان اور جتنے بھی لوگ نو وائے میں ملوظت تھے ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا ان کو قانون کے مطابق حد پورت صدا دی جائے گی ناظرین مجھے اجازت دیجئے خدا